اسلام علیکم ناظرین ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان بشرا پر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چیئرنگ کروز میں جہاں پر لیڈیز ہیلتھ ورکر جو ہیں اس وقت شدید احتجاج اپنا ریکورڈ کروا رہی ہیں ان کے حکومت سے صرف چار مطالبات ہیں یہ صرف چار مطالب ہیں جو حکومت سے چاہتی ہیں کہ ان کے مال لیے جائیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ چار مطالبات جو ہیں وہ کیا ہیں کون سی ایسی وجوہ آتا ہے کہ مطلب لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہیں آپ کو یہاں پر وزیٹرز ہیں آپ کو سرکوں پر آ کے یوں احتجاج کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کو یہ بات کلیر کر دوں کہ ہم لوگ ہیلتھ ورکرز نہیں ہیں ہم لوگ لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ہیں لیڈی ہیلتھ وزیٹرز مینز گائنی ٹیکنیشنز ایم سی ایچ ان جارج اور بی ای یو ان جارج بی ای یومین تمام بنیادی سرکاری ہسپتال جہاں پہ ماں اور بچے یعنی کہ زچہ بچہ کی تمام تر سرویسز دی جاتی ہیں ان تمام تر سرویسز کو دیکھنے والی انچارج ایل ایچ وی ہے ایل ایچ وی کی یہ بات پھر سے کلیر کر دوں کہ ہم لوگ ہیلتھ ورکرز نہیں ہیں ہم لوگ لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ہیں لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ایم سی ایچ کی اور گائنی کی تمام چھوٹے لیول کے ہسپتالوں میں انچارج ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بات اس لیے کلیر کیا کیونکہ سٹیل ہمیں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں جبکہ ہم لوگ لیڈی ہیلتھ وزیٹرز ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں یہ بات کروں گی کہ ہم لوگ آج اس وجہ سے پورے پنجاب کی تمام تر ایل ایچ ویز جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوئی ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے مطالبات ہیں جو کہ پچھلے چالیس سالوں سے پورے نہیں ہو سکے بہت دفعہ ہمیں یقین دلایا گیا ہم سے وعدہ کیا گیا کہ بی پی ایس جو ہے وہ آپ کا بڑھا دیا جائے گا باروہ دیا جائے گا لیکن پراپر طریقے سے کوئی عمل نہیں کیا گیا ابھی تک ہماری بہت سی ال ایچ ویز ایسی ہیں جو کہ دس دس سال سے سرویس کرنے کے باوجود وہ گریڈ نائن کے ساتھ کام کر رہی ہیں ایون ہماری ایسی سینئر ال ایچ ویز ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہیں لیکن ان کو پہلے پر موشن دینے کے بعد اب ان کے دوبارہ سے بی پی ایس جو ہے وہ نائن پہ لاکر کھڑے کر دیئے گئے ہیں ان کو کوئی انکریمنٹس نہیں دیئے گئے اس کے علاوہ ابھی تمام تر جتنے بھی ہمارے ہیلس ایمپلائز ہیں ان کو کسی بھی طرح کے ریس کالاؤنس سپیشلی ال ایچ ویز کو نہیں مل رہے ہیں ال ایچ ویز کو ریس کالاؤنس ملنے چاہیے ہم ڈائریکٹ بلڈ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس کوئی لیبز نہیں ہے ہم ایڈز کا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہے بی کا پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ایک پیشنٹ آیا مجھے نہیں پتا وہ ہے بی کا ایپ سی کا آگے اس کی جان بچانیاں میں نے ڈیل کرنا ہے ہم سب کی یہی ڈیوٹی ہے ہم ڈیل کر رہے ہیں ہم خود نہ جانے کتنی دفعہ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں کتنی دفعہ ہماری جانوں کو خطرات آ رہے ہیں لیکن آج دن تک الہ چویز کو کسی بھی طرح کا رسک الاؤنس نہیں مل سکا آخر کیوں ہم اس قوم کی ماں بینیں بیٹیاں نہیں ہیں ہم بھی اسی قوم کی بیٹیاں ہیں ہم کے ساتھ انصاف کیا جائے ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں ہماری وہ بینیں جو کہ بہت عرصے سے کانٹریکٹ بیس پی ایچ ایف ایم سی آئی ایر ایم ان سی ایچ کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان سب کو ریگولر کیا جائے تمام الہ چویز کو برابر حقوق دیے جائے ہمارا بیسک ہاں کیا ہے فورٹین گریڈ ہمیں وہ دیا جائے ابھی کون سا ابھی نائن میں چل رہے ہیں جن کا فورٹین کیا گیا تھا ان کا گریڈ دوبارہ جو ہے انہوں نے ورڈ بیک کر لیا اور انہوں نے ریکوری کا بھی بولا ہے جو انہوں نے ایکسٹرہ پی ملی بھی تھی ان کے اکارڈنگ ٹو گریڈ انہوں نے بولا کہ آپ وہ ریکوری کروائیں یعنی کہ جو ہم نے آپ کو پی آپ کے سول میں یا چود میں گریڈ کے ساتھ سے دی تھی آپ کیونکہ آپ نائن پہ آگے ہو تو آپ وہ پی بھی واپس کرو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے کوویڈ میں دو دو سال کام کیا ہے آپ کو ہم ایکسٹرہ پیمٹ کر دیتے ہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ لیبز میں آپ اکیلے وہاں پہ بغیر لیبز کے پیشنٹ ڈیل کر رہی ہو آپ کو انفیکشن ہو گیا آپ ہیپٹائٹس بی میں چلی گئی ہو آپ ایرز میں چلی گئی ہو ہم آپ کو ایکسٹرہ ہیلس آلاؤنس کر دیتے ہیں ہمیں کوئی سرویسز نہیں مل رہی پچھلے چالیس سال سے الہوی یہ رونا رو رہی ہے کسی نے نہیں سنا آخر کیوں ہم بہت سنتے ہیں حکومت پچھلے مطلب ہم کچھ عرصے میں کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے بہت سارے کام آئیں گیا کہا گیا لیکن سب کچھ وربل باتوں تک تھا کوئی بات پراپر نہیں آگے عمل میں آسکی سٹیل ہم تمام خواتین اپنے بچے گھروں میں چھوڑ کر صبح آٹھ بجے سے لے کر اس دھوپ میں یہاں کھڑی رہی ہیں نہ میڈیا نے ہمیں پراپر کوری دیا نہ حکومت نے ہماری بات سنی ہے آخر کیوں اور یہ بات میں کلیر کر دینا چاہتی ہوں اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو تمام پنجاب کی الہویز کو میں لیڈ کرتے ہوئی یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگ پولیوں مہم میں بھی بائیکارڈ کریں گے جب تک مطالبات نہیں سنے جائیں گے ہم ادھر ہی ہیں ہم گھر نہیں جائیں گے ہمیں بی بی ایس فورٹین دیا جائے مجھے بتائیں لگ رہا ہے حکومت نے جہاں اتنے چالیس سالوں سے آپ کہہ رہی ہیں نہیں مانے تو ہم مانیں گے جی حکومت سے ویسے ہمیں امید کوئی نہیں ہے ماشاء اللہ سے لیکن یہ ہے کہ اب ہماری مجبوری تھی سڑک پہ آنا چالیس پورے چالیس سالوں کے بعد ہم سڑک پہ آئے ہیں اس سے پہلے ایل ایچ ویز ایک ایسا طبقہ ہے یہ ایک ایسا خاموش طبقہ ہے اور ایک ایسا پسنے والا طبقہ ہے کہ اس نے اپنے حق کے بارے میں کبھی نہیں بولا آج تک روڈ پہ نہیں نکلی آج تک کسی ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی نہیں کی آج تک کسی کو انہوں نے شکایت نہیں لگائی جو کام کہا گیا ہے کروڈا کی ڈیوٹی میں ہم سے کروڈا کی ویکسین لگوائی گئی ہے ہمیں جنگلوں میں ہمیں بیابانوں میں اکیلا بھیجا گیا ہے ہمیں عید کی چھٹی نہیں ملی ہمیں اتوار کی چھٹی نہیں ملی سولہ ماہ انہوں نے ہم سے کروڈا کی ڈیوٹی کروائی ہمیں ایک چھٹی انہوں نے نہیں دی کتنا ارسا مجھے تئیس سال ہو گئے ہیں مجھے بتائیے گا جب صبح سے نہیں سنا جا رہا کسی نے آپ سے آگے پوچھا نہیں ہے تو کس طرح معاملات حل کس طرح ہوں ہم لوگ صبح سے لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری بات کوئی نہیں سن رہا اور ہم یہی بات کلیر کر رہے ہیں کہ اگر نہ سنی گئی ہم بھی یہی پہ ہم گھر نہیں جائیں گے انٹریز آن لائن ہم نہیں کریں گے پیشنٹس کو ڈیلیور ہم نہیں کروائیں گے جب سارے بی ایز بند ہو جائیں گے اور پولیوم بھی کوئی نہیں کرے گا تو اس ٹائم ان کو بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے مین کام آپ لوگوں سے ہی شروع ہوتا ہے وہ ہی آپ جب ختم ہم سے ہی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ آپ آئی سی لیے آئے ہیں کہ ہم بی پی ایس فورٹین لے کر جائیں گے پی ایچ ایف ایم سی آئی ایر ایم ان سی ایچ کو ریگولر کروا کے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام وہ جن کے پرموشن کے لیٹرز واپس لے لیے گئے ہیں وہ ہم دوبارہ سے آرڈر کروا کے جائیں گے اور ریٹن آرڈر ملے گا تو ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اس امید پہ آئے ہیں کہ اور کسی حکومت نے ہماری آواز نہیں سنی پرویز الہی صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور وہ ہی اپنا وعدہ وفا کریں گے اس امید کو لے کہ ہم اس وقت روڈ میں بیٹھے ہیں ورنہ اگر ہمیں ان سے بھی امید نہ ہوتی تو میں بھی ہم چک کر کے خاموش خدمت کرتے رہتے لیکن ہمیں اب اس چیز کی امید لگیا کہ میں بھی ہماری آواز پرویز الہی صاحب سنے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ہمارا درد محسوس کیا تو ہمارا ساتھ وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو کسی نے وفا نہیں کیا بلہ اللہ تعالی نے ان کو پھر روڈا دیا وہ ہماری آواز سنے اور ہماری پہچان کو آگے بڑھائیں اور ہم لوگوں تاکہ اپنے خوشدلی سے اپنی خدمت کو انجام دیں ہم نے دو جانے بچانی ہیں بہت خطرے سے ہمارے اوپر بہت ڈپریشن ہوتا ہے لیکن ہم اس کو فیز کرتی ہیں پرویز الہی صاحب بھوکے پیسے روزے کے ساتھ ہم اپنی ڈیوٹیاں کرتی ہیں ہماری سہریاں ہسپیٹل میں گزرتی ہیں ہماری افتاریاں ہسپیٹل میں گزرتی ہیں لیکن ہم کام کرتے ہیں ہم نے نانی کی ہم نے کہا ہم بھی اس قوم کی بیٹیاں ہمیں بھی پرویز الہی صاحب نے ہی وعدہ کیا تھا اور ہمیں بھی حکومت اتنی ہی عزت دے گی لیکن انہوں نے ہماری امید ہے ہمیں اپنا پانریت کی طرح بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ لیڈیز ہیلتھ ویزٹرز کی اورگنائزر نادیاں مرسط موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اندر میٹنگ میں تھی کیا آخر میٹنگ میں کون کون سے انہوں نے پوائنٹس رکھی اور کیا ان کے مذاقرات جو ہیں وہ کامیاں بھومیاں یا نہیں ہوئے اسلام علیکم بالیکم اسلام مجھے بتائیے گا کافی ٹائمز ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اندر میٹنگ میں ہیں تو وہ جو دو تین گھنٹے ہیں ان کا اینڈ کیا نکلی صرف جس لولی پاپ کیونکہ جنہوں نے ہم سے مذاقرات کرنے تھے وہ تو موجود ہی نہیں تھے ہم لوگوں کو بلایا گیا کہ جی آپ کو سیکٹری کے ساتھ ملواتے ہیں تو بجائے سیکٹری کے ہمیں جو ہے ڈائریکٹر پروگرام جن سے ہمارا کوئی کنسر نہیں رہی ہے ان سے ہمیں ملوا دیا گیا ہے اور دو گھنٹے تک بلا وجہ ہمارے وہ کیس کو جو ہے نہ ٹٹولتے رہے مختلطریقوں سے یہ ایسے نہیں ہو سکتا یہ ویسے نہیں ہو سکتا اور ہمیں جو ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے آپ عزت کے ساتھ چلی جائیں مطلب یہ انڈریکلی دھمکا رہے ہیں آ رہے ہیں ہمیں نا اور نہ ہی ہماری کوئی جو نیوز کوریچ ہے اس کو میڈیا پچھلایا جا رہا ہے تو جس کی میں شدید الفاظ میں مضمت بھی کرتی ہوں یہ ہم لوگ جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے سپورٹنگ سپورٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑے پر مانے پر جتنی ہیلتھ کی جتنی ڈیلیوریز ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ سیون پرسنٹ تک جو ہے نا وہ ہماری یہ بچیاں انجام دیتی ہیں پانچ سال تک کہ جتنے بچے ہیں ان کو ہم جو ہے اپنی سپر وین میں سکول گوئنگ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو ہم اپنے گھر میں چھوڑ کر فیڈر کے دودھ پر ڈال کر میٹس رکھ کر ان کے حوالے کر کے اور لوگوں کے بچوں کو ہم جو ہے مستقبل سوارنے جاتے ہیں اور ہمارے سے یہ ظلم ہے کہ صبح سے ہماری بچیوں نے یہاں دھوپ میں سارا دن گزارا پروٹیس کیا اور ہمارے سینئر افسران کوئی بھی ہماری حکومتی نمائندہ کی ٹیم یا کوئی ہمارے سینئر کسی نے آکے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ہوا کی بیٹیاں آج کیوں اتنی مجبور ہو گئی ہیں ہمارا ایک یہ واحد گیڈر ہمیں یہ وائٹ کوٹ دیا گیا ہے ہماری سیلف رسپیکٹ کے لیے کہ ہمیں ایک منی ڈاکٹرز کا درجہ دیا ہے گورنمنٹ نے ہم اپنی پوری قوم کی بیٹیوں کی بہنوں کی خدمت کرتی ہیں اور ہمارے لیے نہ تو کوئی مرات ہیں نہ ہمارے لیے جو ہے وہ رسک اللاؤنس ہے سب سے زیادہ رسک اللاؤنس پہ ہمیں نہ ہمارے لیے جو ہماری آئی آر ایم ان سی ایچ کی بچیاں جنہوں نے بیابان جنگلوں کو آباد کر دیا نہ ان کے لیے ریگولائزیشن کے آرڈر ہیں اچھا ناظرین یہاں پر ان کے مطالبات بھی آپ نے سن لیے اور یہ جو ہمارے ساتھ ارگنائزر نہ دیا تھا ان کی بھی باتیں ہم نے سن لی کہ مزاگرات ابھی تک تو ان کے ماننے سے انکار کر دیا گیا اور ان کو انڈریکل یہی کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو زیادہ بہتر ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک وہ یہی پر ڈی لیں گے لیکن آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ آخر ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں نہیں مانے جاتے ہیں تب تک مجھے تہین جاتے ہیں اللہ حافظ